دو دو رام رام نمسکار جاہند دوستو آج ہم جو بھارتی دھرم اور سنسرتی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس میں آج ہم دیکھیں گے کیلاس مندر کیلاس مندر آج بھی انجینئروں کو اس کی عدود کلا چونکاتی ہے جسے اورنگ جیو نے بھی کئی جتن کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا بھارت کے الگ الگ حصوں میں کئی ایسے مندر ہیں جو اپنے اتحاس اور اپنی پراشین پرمپرا کے ساتھ اپنی وستو کلا کے لئے بھی پرسد ہیں اور ان مندروں کی وستو کلا کچھ ایسی ہے کہ آج بھی نیو ٹیکنولوجی اور سائنس کی سویدھاؤں کے بعد بھی اس پرکار کی وستو کلا کو حقیقت مطار پانا بہت ہی مسکل ہے اور ایسا ہی ایک مندر ہے مہاراش کے اورنگ آباد کی ایلورا کی گفاؤں میں یہ مندر ماتر ایک چٹان کو کاٹ کر اور تراز کر بنائے گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایلورا کے کیلاس مندر کی جسے بنانے میں ماتر 18 ورسوں کا سمائے لگا اور ایسے میں یہ انومان لگا جاتا ہے کہ اس کے نرمان میں لگ بھگ 100-100 سال تک بھی سمائے لگا ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے سمجھتے ہیں کچھ اتیاسک ریکارڈز کے انوصار ایلورا کے کیلاس مندر کا جو نرمان ہے وہ راشتکوٹ ونس کے راجہ کشن پرثم کے دورہ کے دورہ سن 756 سے 773 کے دورہ کر آئے گئے اور مندر کے نرمتہ ہے کہ ایک بار راجہ گمبی روپ سے بیمار ہوئے تبرانی نے ان کے سواست کے لیے بھگوان سے اسے پراتھنا کی اور یہ ہے پران لیا کہ راجہ کے سواست ہونے پر وہ مندر کا نرمان کروائیں گے اور مندر کے سکھر کو دیکھنے تک برط دھرنا کریں گے راجہ جب سواست ہوئے تو مندر کے نرمان کے پرارمب ہونے کی باری آئی لیکن رانی کو یہ ہے بتایا گیا کہ مندر کے نرمان میں بہت سمائے لگے گا ایسے میں برط رکھ پانا مسکل ہے تبرانی نے بھگوان صرف سے سہیتہ مانگی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہیں ایک بھومی استر پرابت ہوگا جو پتھر کو بھی بھاب بنا سکتا ہے اور اسی استر سے مندر کے نرمان اتنے کم سمائے میں سمبہ ہو سکا اور بعد میں اس استر کو بھومی کے نیچے چھپا دیا گیا بھگوان صیو کا نباس مانے جانے والے کیلاس پرابت کے آکار کی طرح ہی اس مندر کا نرمان کیا گیا ہے اور سات سو چھتر فٹ لمبے اور ایک سو چھون فٹ چوڑے اس مندر کو ایک ہی چٹان کو تراز کر بنایا گیا ہے اور اس چٹان کا بزن لگ بک چالیس یا ٹن بتایا جاتا ہے مندر جس چٹان سے بنایا گیا اور اس کے چار اور سب سے پہلے چٹانوں کو یو آکار میں کٹا گیا جس میں لگ بھگ دو لاک ٹن پتھر کو ہٹایا گیا عام طور پر پتھر سے بننے والے مندروں کو سامنے کی اور سے ترازا جاتا ہے لیکن نبے فٹ اونچے کیلاس مندر کی سب سے بڑی بسیستہیا ہے کہ اسے اوپر سے نیچے کی طرف ترازا گیا اور کیلاس مندر ایک ہی پتھر سے نرمت بسیستہ کی سب سے بڑی سنرشنہ ہے سب سے بڑی بات کہ جو پتھر ہٹائے گئے وہ ان کا کوئی بھی ساکش آس پاس نہیں ملتا ہے اسی لیے وہ بھومی آستوالی کونسپٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اب اس مندر میں پریویز دور پر منڈپ اور کئی مورتیاں ہیں دو منجل میں بنائے گا اس مندر کو بھیتر اور باہر دونوں اور مورتیوں سے سجائے گیا ہے مندر میں سامنے کی اور کھولے منڈپ میں ننڈی ہیں اور اس کے دونوں اور بسال کا ہاتھی اور استعمہ بنے ہوئے کلاس مندر کے نیچے کئی ہاتھیوں کا نرمار کیا گیا ہے اور یہ مندر انہی ہاتھیوں کے اوپر ٹکا ہے اسلامی جو آکرانتہ تھے اس سمائے اورنگ جو مغل واسسہ کہتے ہیں نے بھی اس مندر کو نقصان بچانے کا بہت پریاز کیا تھا لیکن چھوٹے موٹے نقصان کے علاوہ وہ ایسے کسی پرکار کی چھتی نہیں پہنچا پائے مندر کی دیواروں پر الگ الگ پرکار کی لپیوں کا پریوک کیا گیا ہے جس کے بارے میں آس تک کوئی کچھ نہیں سمجھ پایا ایسا کہا جاتا ہے کہ انگریجوں کے ساسنکال میں مندر کے نیچے استعت گفاؤں پر کچھ ریسرچ شروع کرائی گئی تھی لیکن وہاں پر ہائی ریڈیو اکٹیوٹی کے چلتے اس ریسرچ کو بند کرنا پڑا اس کے علاوہ گفاؤں کو بھی بند کر دیا گیا جو آج بھی بند ہی ہیں ایسی مانتہ ہے کہ اس ریڈیو اکٹیوٹی کا کاران وہی بھومی استر ہے اور مندر کے نرمان میں اوپیوک کیے گئے ان اوپکرن ہیں جو مندر کے نیچے چھپا دیا گیا تھے حالانکہ جس طریقے سے کیلاص مندر کا نرمان کیا گیا ہے پورا تطوید یہا ہے انمان لگاتے ہیں کہ اس مندر کے نرمان میں کم سے کم دیڑھ سو برسوں کا سمائی لگنا چاہیے لیکن کہا جاتا ہے کہ مندر اٹھارہ برسوں میں بنا یہی کاران ہے کہ مندر کے نرمان میں دیوی سہیتہ کی سنبھاؤنا جتا جاتی ہے مندر سے جوڑی ایک بچیتر بات یہ ہے کہ بھگوانس یا بھگوانس یا کوئی سمرپت ہے لیکن مندر میں نہ تو کوئی پوجاری ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی پرکار کی پاٹ پوجا کی کوئی جانکاری ملتی ہے اب یہ جو مندر ہے ایک ایسا مندر ہے جسے بیگیانک اور آرکیولوجسٹ کی نینڈڑا رکھی ہے پارتھنن اس سے دگنی ہے اور یہ ہے تو کچھ بھی نہیں اس مندر کے ایسے ایسے رہس ہیں جس کو جاننے کے بعد آپ کو ایک بھارتی اور ہندو ہونے پر گرب ہوگا آپ نے اس مندر کے بارے میں بہت کو سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا لیکن جو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے سائد کوئی اور نہ بتا پائیں یہ مندر دوسرے کسی مندر کی طرح نہیں جسے ایٹوں اور پتھروں سے جوڑ کر بنایا گیا یا ایک بسال پہاڑ کو تراز کر بنایا گیا اور اسے کھوڑنے میں کم سے کم دو لاکھ سے چار لاکھ ٹن چٹان نکلے ہوگی لیکن مندر کے آس پاس دور دور تک اس کا کوئی ثبوت نہیں دکھتا پھر یہ کیسے مان لیں کہ اس کو منسیوں نے بنایا یہاں تک ہی کچھ دھارم گرنتوں میں بھی ایمانا گیا کہ اس مندر کو بنانے میں اٹھارہ سال لگے اب آپ تھوڑا کیلکلیٹ کر کے سوچئے کہ اٹھارہ سالوں میں چار لاکھ چٹانوں کو کھوڑنے اور ترازنے کے لئے اور زمانے کے مزدور ہونے کم سے کم ساٹھ ٹن چٹان کو ایک دن میں کھوڑا ہوگا اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کرنا آج یہ موڈرن ٹیکلوجی کے دور میں بھی سمباؤ نہیں ہے اور ہاں صرف کھوڑا ہی نہیں اسے ترازہ بھی ہے اور بیگیانوں کی کمانے تو اس مندر کو اوپر سے نیجے کی اور ترازہ گیا اب بات کرتے ہیں کہ اس آستر کی اس مسین کا نام ایسا مانے جاتا ہے کہ اسے باوماستر کہتے ہیں جس کے سامنے آج کی سو کالڈ موڈرن ٹیکلوجی کچھ نہیں ہے اور اس بھومی آستر کا کام کرنے کا طریقہ کچھ ایسا رہا ہوا کہ نقصہ مسین میں ڈالا اور مسین نے لیزر لائٹ سے چٹان کو تراز کر مندر بنا دیا اب چلیے ایسے بتاتے ہیں کہ کیسے بنایا گیا ہوگا یہ ہے مندر پورے مندر کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مانو مندر کا نقصہ پہلے سے ہی تیار رہا ہوگا کیونکہ مندر کے اندر بہت سارے ایسے سلالیک ہیں بہت سارے ایسے بسال کھمبے ہیں اور جن کو جوڑتے ہوئے پل بھی بنے ہیں مندر میں بالکنی بھی ہے مندر کے نیچے سرنگوں کا ایک ایسا مائے جالے جہاں کچھ ہی لوگ پہنچ پائیں ایک بریسی سرچر نے مندر کے نیچے بنی سرنگوں کے انتیم چھوڑ تک جانے کا دعبہ کیا ہے اور اس نے بتایا کہ نیچے ایک بسال کمرہ ہے جو کہ ایک مندر کی طرح ہے اور وہاں اس نے کل سات لوگوں کو دیکھا جس میں سے دو لوگ کبھی دیکھتے اور کبھی غائب ہو جاتے کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ مندر کے نیچے پورا کا پورا ایک سہر ہوا کرتا تھا اور ان سرنگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت سے بیگیانکوں نے یہ دعبہ کیا ہے کہ ہم مندر کو اوپر سے نیچے کی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی اور بنایا گیا ہو ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ہے تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ کلاس مندر ایک ایسی سبتہ کے لوگوں کے دورہ بنایا گیا ہوگا جو موڈرن ڈے ٹیکنالوجی سے بہت آنگے رہے ہوں گے لیکن اگر ایسا ہوتا تو اتھیاس میں اس تقنیک کا کوئی تو سراغ ملتا اور آج ہمارے پاس اس سے بھی اچھی تقنیکیں ہوتی ہیں جو کی نہیں ہے اس لئے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اس مندر کو دھرتی کے کسی جیو نے تو نہیں بنایا ہوگا پھر یہ مندر بنایا کس نے اس مندر کی ایک خاص بات اس کا بسال آکار ہے جس کے کارن یہ آسمان میں بہت اچائی تک جانے کے بعد بھی دکھائی دیتا ہے اگر آپ گوگل ارت میں کلاس مندر کا ایریل ویو دیکھیں گے تو آپ کو صاف کلاس مندر دکھ جائے گا ساتھی مندر کے اوپر ایک ایکس مارک بھی دکھے گا یہ ایکس مارک ایک طرح کا سگنل ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے یہ مندر ہزاروں سال پہلے بنایا ہوگا اب اس کے لئے کہا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر دوسرے گرہے کے لوگ آتے ہوں جیسے آپ ایلینس بھی کہہ سکتے ہیں اب ان کی ٹیکنلوجی ہے سمبھانا جاتا کہ ہم سے بہت آنگے ہیں تو اس بات کی پوری سمبھاؤں نہ آئے گی مندر بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بنایا ہو بھگوان سے تو دیکھو سمپونڈ برہمان کے سوامی ہے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کسی گرہے سے ایلینس دھرتی پر آئے ہو پانا جانا بڑھتا دیکھ اپنے گرہے واپس چلے گئے ہو اس مندر کی صحیح صحیح عمر بتا پانا کسی کے بس میں نہیں ہے کیونکہ اس مندر میں چٹان کے سبا کوئی دوسری نمال کی بستو پیوگ نہیں کی گئی ہے اگر آپ چٹان کی کاربن ڈیٹنگ نکال ہوگے تو وہ چٹان کی عمر ہوگی نہ کی مندر کی اب اس مندر کو کوئی ایک بار مغل سا سکھ اورنگ جو نے پوری طرح سے تحس نیس کرنے کے لئے اپنی سینہ کو تین سال تک یہاں پر بھیجا مغلوں کی بسال سینہ ملا کر بس کچھ مورتیاں ہی توڑ پائی اور تین سال کے بعد اورنگ جو نے ہار مانتے ہوئے اپنی سینہ باپس جی بھلا لی تھی اب یہ دیبوں کا دیب مہادیب کا مندر پرلہ کے سمائے پر بھی ایسا ہی کھڑا رہے گا دنیا کی کوئی طاقتے سے ہلا نہیں سکتی یہ اس طرح سے بنا ہے تو یہ جو تھا کیلاس مندر جس کی میں نے آپ کو بات کی کہ ایک ادبود بات ہے ایک ادبود نہ جا رہا ہے اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو اورنگ آباد سہر سے تیس کلومیٹر دورستے تھے اور اس کا سب سے نزدی کی ہوای اڈا اورنگ آبادی ہے دلی ممبائی بینگلورو حیدر آباد روپتی احمد آباد کہیں سے بھی آپ آؤ سہروں سے جڑا ہوا ہے اگر علمارگ سے جانا ہو تو حیدر آباد دلی ناسخ پونے اور ناندر جیسے سہروں سے بھی اورنگ آباد پہنچ سکتے ہو اور کیلاس مندر سے اورنگ آباد ریلیوے سٹیشن کی دوری لگ بھگ 28 کلومیٹر ہے اور مہاراش کی ساردینک پریوان سیوہ کی بسوں کے جریے بھی آپ لوگ اس تک پہنچ سکتے ہو اور پونے سے مندر کی دوری لگ بھگ 200 کلومیٹر ہے اور اگر آپ ممبائی سے کیلاس مندر آنا چاہتے ہیں تو اس کی دوری 330 کلومیٹر کی لگ بھگ مانی گئی ہے موسیقی